بول لگا ہوا ہے یہ درہ آپ دیکھ لیں قبروں سے متعلق حرام عمال لکھتے ہوئے ہیں ان لوگوں نے مردوں کو پکارنا ان کے نظر و نیاد کرنا ان ششوات یا مدد حاجت طلب کرنا شرک اکبر ہے قبروں پر امارت تمیر کرنا اسے پختہ کرنا کتبہ نام وغیرہ لگانا عدرت جابرزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اس پر بیٹھنے اور امارت تمیر کرنے سے منع فرمایا ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اس پر لکھنے امارت تمیر کرنے سے اور قبر کو روندنے سے منع فرمایا ہے قبروں کے پاس قرآنم جیت سورہ فاتحہ یا سورہ یاسین وغیرہ پڑھنا بدت ہے اس کی کوئی اصل نہیں کیونکہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور نہ ہی صلف صالحین نے قبرستان کی مٹی یا پتہ سے برکت حاصل کرنا ہے اس میں دانے یا پھول ڈالنا یہ اتر چھڑکنا بدت ہے کیونکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور نہ ہی صلف صالحین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس یہ قبروں کی طرف روح کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری روح زمین سجدہ گاہ ہے سوائے ہمام اور قبرستان کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو نہ ہی اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھو قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے اور یہ تمام عمال شرک کی طرف لے کر جانے والے ذرائع ہیں یہ تو یہ قبر مبارک دیکھ لیں گی یہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تدریس تیسرے خلیفہ رسول حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شہید کیا گیا تھا ان کی قبر مبارک ہے جنت البقی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی تو آپ نے دیکھ لیا ادھر راشہ کافی ادھر عثمان کی قبر ہے جو میں نے آپ کو دکھائی حضرت عثمان کی قبر ان لوگوں نے کھولی ہوئی ہے زیارت کے لیے تو دوسری نہیں اہل بیت کی نہیں وہ بند ہے ان کے دروازے بند کی ہوئے ان لوگوں نے تو آپ کو میں آگئے جو جو کچھ ادھر مجھے جنس کی علم ہے میں تو وہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو یہ قبر مبارک دیکھ لیں گی یہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تدریس تیسرے خلیفہ رسول حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہید کیا گیا تھا ان کی قبر مبارک ہے جنت البقی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بتواتAN مجھے سکتے ہیں موسیقی